بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس طرح کسی بھی کام کا آغاز کرتے وقت اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کام میں برکت اور اللہ کی گہبی مدد شامل ہو جاتی ہے اسی طرح اگر ہر مہینے کی برکتیں سمیٹھنے کے لیے نیا چاند دیکھ کر وہ خاص دعا پڑھ لی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہے یعنی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاند دیکھتے تو وہ خاص دعا پڑھتے جو آج ہم آپ سے شیئر کر رہی ہیں ناظرین یہ ایسی بربرکت دعا ہے کہ خاص طور پر اسلامی مہینے کا نیا چاند دیکھتے وقت اس ملیت سے پڑھ لی جائے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ مبارکہ ہے تو یقین کریں کہ اس پورے مہینے کی برکتیں آپ پر نچھاور ہوگی یہ بات ہم اپنے تجربے اور مشاہدے کی یو سے بتا رہے ہیں کیونکہ ہمارے روحانی سلسلے کے تمام ممبران ہر مہینے کا چاند دیکھ کر یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پورا مہینہ اللہ کی غیبی مدد اور برکات کا ان پر نزول رہتا ہے اور ان کے تمام کام بہ آسانی ہونی لگتے ہیں ناظرین ماہ شابان کا چاند دیکھ کر اس دعا کو پڑھنا اور بھی خزیلت کا باعث بنتا ہے اور اس کے سواب اور برکات کا اندازہ لگانا نہ ممکن ہو جاتا ہے آپ کے اس دعا کو شابان کا چاند دیکھ کر پڑھیں اور پھر مشاہدہ خود کریں کہ اس مہینے میں رزق خود چل کر آپ کے دروازے پر آئے گا آپ کا کوئی بھی کام خواہ کیسا ہی اٹھکا ہوا کیوں نہ ہو اس کے حل ہونے کے آپ کو آسار دکھائی دے میں لگے گی اگر سالوں سے گھر میں بیٹے بیٹوں کے رشتے نہیں آ رہے تو اسی ماں آپ کو اچھے رشتے کے اسباب بھی بنتے دکھائی دیں گی نوٹری میں درقی کے چانس اس ماں میں بے حد پڑھ جاتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ اگر نفرت غلط فہمی یا ناچاکی کی بنا پر قائم ہوا ہو یا یوں کہہ لے کہ استواجی زندگی میں فکا پن ہو محبت چاہت یا احترام باقی نہ رہا ہو تو اس معاملے میں بھی اس گھوا کی طاقت کو ایک بار ضرور عزمائیں انشاءاللہ میاں بیوی کے دل میں ایک دنسلے کی محبت پھر سے پیڑار ہو جائے گی الگرز کسی بھی جائز مقصد میں کامیابی کے لیے اس گھوا کو ہمارے بتائے ہوئی طریقے کے مقابل ضرور طلاوت کریں اس گھوا کا ذکر حدیث مبارکہ میں یوں آیا ہے طلحہ بن عبیداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو کہتے تھے اللہم آہ اللہ علینا بالامن والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی وربو کللہ جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے ناظرین ماہ شابان کا چاند دیکھتے وقت آپ نے اس گھوا کو اول و آخر گیارہ بار دلد پاک کے ہمراہ پانچ مرتبہ تلاوت کرنا ہے انشاءاللہ شابان کا پورا مہینہ آپ پر برکتوں اور رحمتوں کا نظر لڑے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات اس دعا کے صدقے میں آپ پر برکتوں کا ہمیشہ نظر فرمائیں آمین سم آمین ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل بلیک میجک پروٹیکشن کمیونٹی کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر نئی نکیوں آپ تک باس آنے کو ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ